دوستو رشیہ کے ویگیانکو نے وادی قہف میں خدایی کے دوران انتہائی پرانی ایک لکڑی کی تختی خوج نکالی ہے یہ لکڑی کا ٹکڑا پانچ ہزار سال گزر جانے کے باوجود اس کی شیب میں کوئی فرق نہیں آیا تھا نہ صرف یہ تختی اتنے سال گزر جانے کے بعد اپنی اصل حالت میں موجود تھی بلکہ اس پر عبرا ہوا ایک نشان اور اس پر لکھے گئے پانچ ببرکت نام بھی اپنی اصل حالت میں موجود تھے نامعلوم زبان میں لکھے گئے یہ نام اور اس کے نیچے لکھی گئی ایک تحریر جس کا مطلب کوئی نہیں جانتا تھا ان تحریر کردہ ناموں میں سے ایک نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جبکہ باقی چار نام کس کے تھے اور اس پر لکھی گئی اس قدیم زبان کا کیا مطلب تھا کوئی نہیں جانتا تھا آخر روس کے آرکولیجش نے جب اس تختی پر ریسرچ کی تو یہ جان کر حیران رہ گئے کہ اس تحریر کو اس زبان میں لکھا گیا ہے جو زبان بہت وقت پہلے ہماری زمین پر بولی جاتی تھی سال 1953 میں روس کی گورنمنٹ نے اپنے ماہر سائنسدانوں کو اس زبان کو جاننے کا ٹاسک دیا پورے آٹھ مہینے اسٹڈی کرنے کے بعد آخرکار روس کے آرکولیجش نے ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب جاننے میں کامیاب ہو گئے اور جب ان ناموں اور اس تحریر کا مطلب انگلیش زبان میں شائع کیا گیا تو تمام لوگ حیران رہ گئے آخر روس کے آرکولیجش کو اس لکڑی کے ٹکڑے میں ایسا کیا ملا اور وہ چار نام کس کے تھے اور اس تختی کو حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں کیوں لگایا گیا تھا یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا دوستو طوفان نو آنے کے بعد دوبارہ سے ہماری زمین پر زندگی کی ایک نئی شروعات ہوئی لیکن اس کشتی کی لوکیشن کوئی نہیں جانتا تھا آج سے تقریباً ستر سال پہلے سائنسدانوں کے ہاتھوں کچھ ایسے ثبوت لگے جو طوفان نو اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے بڑے ثبوت تھے دوستو یہ وقت تھا سال انیس سو اکیامن کا جب آثار قدیمہ کے ماہرین خدائی کر رہے تھے اور یہ روس کا علاقہ وادی قہف تھا خدائی جاری تھی اسی دوران زمین کی گہرائی میں کچھ بہت پرانی لکڑی کے ٹکڑے دکھائی دیئے جو تھوڑی تھوڑی دوری پر بکھرے ہوئے تھے تحقیقات اور ریسرچ کرنے کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تختی کوئی معمولی لکڑی نہیں بلکہ یہ لکڑی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کی ہے اور پانچ ہزار سال گزر جانے کے بعد وجود یہ لکڑی اپنی اصل حالت میں موجود تھی رشیہ کے سائنسدانوں نے اس ٹکڑے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور مسلسل دو سال تک خدائی اور ریسرچ کرنے کے بعد روسی آثار قدیمہ کے ماہرین کو زمین کی گہرائی میں ایک بڑا سا لکڑی کا ٹکڑا ملا جو کہ لوگ کی شکل میں بنائی گئی تھی اور اس پر ہتیلی کی طرح ایک نشان بنا ہوا تھا جس پر مختلف نام لکھے ہوئے تھے یہ تختی چودہ انچ لمبی اور دس انچ اونچی تھی انتہائی حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسرے تمام لکڑی کے ٹکڑے خستہ ہو چکے تھے جبکہ یہ تختی بلکہ صحیح حالت میں موجود تھی لیکن اس پر لکھی ہوئی زبان کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس لکڑی پر لکھی ہوئی تحریر کا کیا مطلب ہے اور اس ہتیلی کے نشان پر بنے ہوئے نام کس کے ہیں اور حضرت نو علیہ السلام کی کشتی میں ایسی تختی لگانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے ان تمام سوالات کے جباب حاصل کرنے کے لیے روس کی حکومت نے سات لوگوں کی ایک ٹیم تیار کی اس ٹیم میں آثار قدیمہ کے بہترین آرکولوجسٹ اور ہسٹورین شامل تھے تختی پر لوگوں نے آٹھ مہینوں تک کام کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد اپنی ریپورٹ شائع کی جس میں یہ تختی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی کے ملنے والے دیگر حصوں میں سے ایک تھی یہ اتنی ہی پرانی تھی جتنی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی اس تختی کی سب سے حیران کرنے والی بات یہ تھی کہ اس پر لکھی ہوئی تحریر اور نام بہ آسانی پڑے جا سکتے تھے یہ تحریر شامی زبان میں تھی جسے ام اللغات کہا جاتا ہے اور اس تختی کو حضرت نو علیہ السلام نے توفان آنے سے پہلے اپنی کشتی میں رکھ دیا تھا ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اس تختی کی برکت سے حضرت نو علیہ السلام اور وہ کشتی توفان سے محفوظ رہیں ان تحریروں کو انگلینڈ کی منچیسٹر یونیورشٹی کے پروفیسر میکس ایب نے انگلیش میں ترجمہ کیا جو پرانی زمانوں کے جاننے کا پروفیسر تھا اصل میں اس تختی کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا اے میرے خدا میرے مددگار اپنے رحم اور سخاوت کے صدقے ہماری مدد کر ان مبارک ہستیوں محمد، عیلیہ، شعپر، شپیر اور فاطمہ جو کے عظیم اور ببرکت ہیں جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنی ان کے مبارک ناموں کے خاطر ہماری مدد کر بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے ہوئے یہ تین نام عیلیہ، شعپر، شپیر کس کے نام ہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شامی زبان میں عیلیہ علیہ کو کہتے ہیں جبکہ دوسرے دو ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہیں اور اس تختی کو کشتی میں لگانے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور پیغمبر مبوس فرمائے جن میں سے ایک نبی حضرت نو علیہ السلام بھی تھے آپ نے نو سو سال تک اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بولایا لیکن صرف اسی لوگ ہی آپ پر ایمان لاسکے جب حضرت نو علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جو کہ آپ نے تیار کی اور اہل ایمان اس کشتی میں سوار ہو گئے جبکہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ صرف توفان میں ہلاک ہو گئے چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نو علیہ السلام کی استعمال میں رہنے والی کشتی ہے جو انہوں نے چار ہزار آٹھ سو سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی یہ کشتی تین سو گز لمبی پچاس گز چونڑی اور تین سو گز اونچی تھی جو کہ چھ مہینے آٹھ دن تک پانی میں تیرتی رہی اور دس محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھیری اور پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے مسلم محققین کے مطابق کشتی رکنے کی جگہ جودی پہاڑی تھا جو کہ کوہِ اراراد کا حصہ ہے اس کشتی کی تین منزلیں ہیں جو کہ کئی میٹر تک برف میں دبی رہیں جب پانی کم ہوا تو حضرت نو علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے سامانین کے نام سے جانا جاتا ہے اور آپ کا مزار مبارک لبنان میں باقی ہے دوستو اس تختی پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے سے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت نو علیہ السلام بھی اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں امید کرتے ہیں یہ انفومیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی قیمتی رائے کمیٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے